بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل بکل فراج بوت میں راج کی ویڈیو کرتے ہیں جی جی شروع الحمدللہ جی بائیک جو انہوں نے وہ موڈیفائی کروا کے میں آگیا تھا اسلام آباد سے تو آپ لوگ نے بتانا بائیک کیسی تیار ہوئی ہے اور انشاءاللہ سب سے پہلے آپ پوری ویڈیو دیکھیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ بائیک کے اوپر کتنے پیسے لگے ہیں اور کیا کیا چیز جو انہوں نے وہ چینج ہوئی ہے آج پنڈی اسلام آباد کا موسم آج موسم جو انہوں نے وہ آگلے والے علاقے میں لکھلنے کا کھا پہ خیر ابھی بائیک کا کچھ کرواتے ہیں دیکھتے ہیں کیا پلین ہے فیلحال یہ کنڈیشن ہے بائیک کی حماد بھائی بھی آ چکے حماد بھائی کیسے آپ سب خیریت تینشن نہیں لینی جو ہونا تھا وہ ہو گیا حماد بھائی نے کال بڑی تینشن لیا بڑی کوشش کے بعد ہم لوگوں نے اپنے چاندر ریکاور کیے حماد بھائی پتا چلا کیسے چھیندے ہیں بھائی یہ وہ روڑا ہے جہاں سے میرا موبائل چھینا گیا تھا اس طرح کال رش نہیں تھا وہ دیکھیں وہ والی روڑ جو ہے وہ بھی خالی ہے تو رش نہیں تھا ایسے بائیک والوں نے چھینا اور یہ سپیٹ لگائی ہے باگ گئے ہیں بھائی صاحب تو یہاں پہ آئے دین چوریاں ہو رہی ہیں سب بتا رہے ہیں آخر کر حملے وہ دکان ڈھونڈ ہی لی ہے السلام علیکم کیا اللہ بھائی جانا بائیک موڈیفائی ہو جائے گی صحیح ہو جائے وہ سامنے دکان ہے وہاں پہ نیو پارٹس ہیں ان کے اور یہ ہے برک شاپ بائیک جو ہیں وہ آگئی ہے برک شاپ کے اوپر پہلے نمبر پہ اس کے اوپر ریپ کروایا جائے گا وہ آپ کو بتاتا ہوں کس کلر کا ہوگا ماشاء اللہ سبی یہ بھائی ہیں جن کو میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا بائیکہ میں ریوی دیتے ہوئے تو میں ان کی ویڈیو دیکھے نہ آیا یہ مشہور ہے مہارستان میٹو سٹاپ مری روڈ ہے اور یہاں پہ مہارش و روم بھی ہے اور یہ برشاہ بھی ہے جس کے اندر آپ کو تمام فیسٹی مل جاتی ہے اور مہار پاس قریباً موسٹی موڈیفیکیشن سیلیٹڈ کافی زیادہ بائیک ساتھ ہیں جس میں سزوکی جی ایس کافی زیادہ ہے itu Beyond CB 150 کو موڈیفائیڈ کرتے ہیں جتے بائیک ہیں اگر انشاءال رہے ہیں تورینگ سے管لے والے سے ہمارے پاس سرید ہوتی ہیں اچھ سے ریپ سے کافی زیادہ بائیک سے ٹاپس ٹاپپی ریپ اس کے علا دوسری ریپ پاہی سیوبی ہوتی ساتھ آپ کو اسے پر اٹھن کی آپ جانتی ہے لیکن ان سے اپنے لوگ کر ترکی بنا تو آپ geen اچھلی دعیوں کے ایک موٹ دیسکارن موسٹی Plans انشاءاللہ بھائی کام سٹارڈ ہے بھائی خود آئے ہیں اور میں نے ان کو بتایا کہ ہم اسٹرالکورٹ سے ہوں ویسے ابھی میں نے یوٹیوب کا بتایا ہے تو جان گئے ہیں بھائی مکرم بھائی مباشر سب کو نا ابھی بھائی خود میرا کام جانو بھائیں گے سپیشلی یہ جی یہ سامان ہے جو بھائی پیو پر لگے گا اور اس کے علاوہ بھائی ساری کھول دی گئی ہے غیرم جو بھی آج پینٹ کیا جائیں گے کلر وائز باکہ یہ جو ہیں یہ ان کا پیرنگ والے آری ہے یہاں پہ برکشاو والا سین ہے بڑی بڑی بائک سائی ہوئی ہیں اور پیرنگ ہو رہی ہیں الیکٹرک بائک ٹرول والی بائک ساری ہیں تو اس طرف بھائی صاحب ریم لے کے دونوں آگے ہیں ان کو پہلے کرنا ہے اچھے طریقے سے واش لیں جی بھائی نے ریم جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے کر لیے واش یہ دیکھیں جی صفائی کر لیے ان کی اور انہوں نے اپنے پینٹ والا جو کامن یہ الادہ رکھا ہوا ہے ابھی کلر جو ہیں وہ ڈالیں گے پہلو مشین کے اندر پہلے جو ہیں پہلے والے سلور کلر ماریں گے تاکہ جو کمی ویشی ہیں وہ دور ہو جائے اس کے بعد جو دوسرا کلر ہے وہ ہوگا سلور کلر مار کے سکا لیا اس کو تو ابھی جو ہیں جو ہیں جو مین کلر کروانا وہ ہوگا اور وہ کونسا ہے جیسے ہوتا جائے کہ آپ کو نظر آتا جائے یہ موسیقی 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 ہاں جی ستا جی کتنی دیر ہوگی یہ ریم رکھ ہوئے دو گھنٹے دو گھنٹے یہ والی جو ان کی ہیٹ والی مشینہ ابھی جناب اس کو کھول رہے ہیں ہم لوگ ٹن پریچر ٹن پریچر ہنڈرڈ کے قریب گیا ہوا ہے یہ یہ زیادہ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی لگی چیکٹر اس کو کرنا ہے تھنڈا آہ 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 اللہ آہ ریم جوانر وہ پینٹ ہو کے آدھ گیا ہے نیچے ابھی جوانر ٹائرو ٹوپٹھ ہوں گے یہ بہتر ہے یہ بہتر بہتر ہے ابھی ایک سین اور کرنا ہے یہ ٹائر جو بھی چینج کروا رہے ہیں پہلے والا جو ہے نے وہ اتار دیا یہ ٹیوب لیس ٹائر جو آئے گا فلحال ایک ہی چینج ہو گا جو بیٹس آئی جو آئے گا بائی کا کام کرواتے کرواتے نے شام ہو گیا تو یہ دیکھیں ابھی بھی یہ دکانیں اوپن ہیں اور دڑا دڑ بائٹس جو آ رہی ہیں ابھی بیل جوڑے جائیں گے باقی جو اشارے وغیرہ ہیں اس کے علاوہ یہ میررر یہ بائی نے کیا دیجئے جیسے ہیں لائٹ والا میررر ہو گئے اور مزید کام کیا جا رہا ہے نیچے فلحال ایک دو کام جو رہا گیا بہت کوشش کیا ہم لوگوں نے لیکن وہ ایک کام سے ایک کام رہا گیا ٹائم کاتھی ہو گیا ابھی شاب بند ہو رہی ہے تو فلحال یہ لک ہے انشاءاللہ جب فائنل ہو جائے گی پھر آپ کو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ ابھی ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں شپاہ لے کے آئیں گے جو چوٹا موڑا کام رہا گیا ایک دو کام یہ وہ کروا گیا انشاءاللہ پھر آپ کو ساری بائیک جو ان کو دکھائیں گے اسلام علیکم ماشااللہ یہ رہی بائیک اور آج پھر ہم لوگ جائیں گے جو چھوٹا موڑا کام رہا گیا وہ کروائیں گے فائنل لوگ جائے ہیں وہ انشاءاللہ جا کے ادھر بتاتے ہیں کل رات کو جائے ہیں وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا تھا بائی کہہ رہے تھے بائیک چھوڑ جائے میں نے کہا نہیں ہے بائیک نہیں چھوڑ سکتے انشاءاللہ آج چلتے ہیں اور جو بھی کام باقی رہا گیا وہ کروا کے پھر آپ کو انشاءاللہ رکھاتے ہیں دوبارہ سے آ چکے ہیں کالین بھائی انہیں بہت کوشش کیا سلام علیکم ابھی جوہین ماشااللہ یہ ساری چیزیں آپ کو میں دکھاتا جاؤں گا ابھی اس ساتھ جوہین وہ فائنل رائٹ کریں گے چیک کریں اس کو یہ دیکھیں ماشااللہ اپنی بائیک ساتھ نے چیک کر دیا اوکے ہے ابھی ہم لوگ چلائیں گے اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اور آپ کو بتاتا جاؤں گا کون کون کی چیز میں میں نے چینی کروائی ہے اور پیسے کتنے لگیں ماشااللہ آپ کے سامنے ساری چیزیں سامنے ماشااللہ لگوا دیئے اور یہاں پہ یہ مختلف ساتھ کی کلاوگر ویٹیو کلاو اور یہ ساری چیزیں ہیں جی ہمارے بائیک بائیک اوکے ہے؟ ہمارے بائیک کو جوانا وہ ہوگئی ہے اوکے ابھی ہم لوگ آگئے ہیں اسلام آباد ایری میں یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بہت دیر سے ہمارے سے رابطے میں تھے کہہ رہے تھے ایک دفعہ ضرور ملکے جانا ہے بائی آگئے نی ماشااللہ اسلام علیکم ماشااللہ بائیک بائی ہمیں مل گئے ہیں سب سے پہلے تو بھائی اپنا نام بتائیں آمر نام ہے میرا آمر بھائی ماشااللہ اسلام آباد میں رہتے ہیں؟ ہمارے میں رہتے ہیں ماشااللہ ابھی جوانا پیزا آڈر کرواریا گیا ہے بائی نے کہا تھا کھانا شانا مزید کھاتے ہیں میں نے کہا نہیں باز ہلکا پھلکا کھانا ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ نے باپسی طرف نکلنے تو ابھی پیزا جوانا وہ کھائیں گے یہ بائی کی محبت ہے بہت شکریہ بائی جان شکریہ لین جی وہاں سے آگئے ہیں اور ابھی جوانا ہم لوگ نے اپنا سمان بھائی کی اوپر بہن دیا ہے شام ہو چکی ہے ابھی ہم لوگ واپسی طرف نکل رہے ہیں یہ ہوتل تھا ہوتل سٹے ہوم یہاں بھی ہم لوگ نے ٹھہ رہے ہیں بڑے اچھے بھائی ہیں یہ ماشااللہ انڈی اسلام آباد بھائے بھائے بھائی رادہ تو تھا آگے نکلیں گے کہیں لیکن نہیں بھائی واپس ہی جانا پڑے گا تو خیر ہم لوگ شام کو نکلیں ہیں تقریباً رات کے بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے تک ہم لوگ شام کوٹ اپنے پہنچ جائیں گے وہاں سے آدھے گھنڈے کا سفر تو رات سفر میں ہی ہے آج ہماری یہ رہ جی الحمدللہ اپنی بھائی پوری تیار ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں اس کی کون کونسی چیز میں نے چینج کروایا ہے یہ آگے والا مار گھارڈ چینج کروا کے یہ سٹائلش لگوایا ہے اس کے علاوہ یہ لیٹ وہ ہی ہے اس کے آئے اوپر ریب ہوا ہے اس کے اوپر بھی ریب ہوا ہے اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ یہ بلیک کلر کر تھا یہ اور یہ دونوں اس کے علاوہ یہ ہینڈل گارڈ لگائیں ہیں بڑے اچھے اور مضبوط بھی ہیں دو دونوں اس سے آپ کو ہاتھ جوانے سیف رہتا ہے اگر کہیں دائیں بائیں یا کوئی دوسرا موٹر سائیکل وغیرہ لگے آپ کو اس کے علاوہ یہ میرر دونوں ان میں لائٹ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی جو سائٹ کے اشارے ان کے ساتھ لائٹ چلتی ہے ان کی اس کے بعد یہ ٹینکی اس کو ریب ہوا ہے ٹاپ پہ جو ہیں وہ اس کے علاوہ یہ جو شاک کے سپرنگ ہیں ان کو بھی اتار کے کلر کروا دیا ہے یہ بلیک کلر کرتے پہلے ہیں اور بیک سائٹ پہ یہ جو مرگارڈ ہے اس کا یہ اشارے چینج ہوئے ہیں یہ والے اشارے ہوئے ہیں ایک یہ والا ایک یہ والا چاروں اشارے چینج اس کے علاوہ ریم جو ہیں یہ والے یہ دیکھیں جی ان کو بھی اس کے علاوہ ریم جو ہیں ان کو بھی پینٹ کروایا ہے اور یہ جو چینکور ہے اس کو بھی پینٹ یہ آئل پینٹ ہے یہ والا نا بڑا مطلب مضبوطی کے ساتھ ہوا ہے باقی کچھ چیزیں اس کے پارکنگ بلب چینج ہوئے ہیں یہ والا آگ والی ہرڈ لائٹ کا بلب چینج ہوئے ہیں اس کے علاوہ بیک لائٹ جو ہے یہ چینکور ہے یہ گر گئی تھی ویسے اس کو رکھا ہوئے لگاؤں گا یہ چینکور ہے یہ اریجنل اتار دیا ہے اس کے علاوہ یہ والا ٹائر جو ہے یہ چینکور ہے الحمدللہ یہ دیکھیں ابھی کچھ ابھی کچھ یہ لوک ہے بائیک کی یہ ساری چیزیں چینج ہوئے ہیں اور اچھا خاصا بل بنا ہے آپ کو پتے ہیں مہنگائی کتنی ہو چکی ہے باقی وہ مزدوری بھی لیتے ہیں ساری بائیک انہوں نے کھول کے دوبارے اس کو جوڑنا پڑتا ہے وہ جو چیزیں اتاری تھی وہ میں لے آیا تھا گھر تیار ہو چکی ہے بائیک تو ابھی دوبارہ سے ہم لوگ ٹور پہ انشاءاللہ نکلیں گے موبائل جو ہیں وہ موبائل ابھی تک نہیں ملا اس کی بھی صرف سار 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 سٹارٹ ہے بائیک پہ کتنے پیسے لگے ہیں اگلے ٹور میں انشاءاللہ جیسے ہم نکلتے ہیں تو اس کا سار سار آپ کو بتاتے جائیں گے یہ ساری چیزیں چینج کروئے ہیں میں نے ادھر سے کیسے لگی بائیک آپ ضرور بتائیے گا ہم ملیں گے انشاءاللہ اگلی بری میں اپنا بہت سارا چاہ رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ